بسم اللہ الرحمن الرحیم پار 65 اہل سنت جماعت عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ صفات عزمہ کا اجاز خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا دیکھ لیجئے کتاب کیسی بھی تھی میں نے مکہ سے لایا اس کو ہے نا اتنا زبردست عقیدہ ہے یہ اور ہمارا ایمان ہے کہ صفات عزمہ کا اجاز خصوصاً صفات عزمہ کو حاصل ہوگا اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے جس کا یہ عقیدہ ہے بہتر فرقہ میں سب جنتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی صفات کرائیں گے ہے نا ہر بہتر فرقہ میں تہترواں وہی ہے جو فسادی نہیں ہے فسادی کا ٹھیکانہ جہنم قرآن نہیں ہے ہر آزان کے بعد یہ دعا پڑے ہے نا صفات عزمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عربی میں جس کو یاد بھی میں یاد کر لے نہیں یاد کر لے یا رسول اللہ میری صفات کرائیے میرے نسل کی صفات مرد اور صفات جو میرا نسل پیدا کرے معنی دماد اور بہو یہ دعا قصرت سے پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاوں کو عزب رکھا ہے اپنے امتی کو بخشوا لیں گے اسی لئے کہیں کہیں پڑھا ہے میں نے کہ کافر وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کھوٹ نکالتا ہے تو آپ ہم لوگ کی صفات کرائیں گے جب لوگ ناقابل برداشت پریشانی تکلیف میں مبتلا ہوں گے تو پہلے حضرت آدم پھر ایکے بعد دیگر نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام عسیٰ علیہ السلام اور آخری میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اجازت سے دیکھیں سب کام اللہ کے اجازت اللہ تعالی جس کو جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے ہے نا گعب کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں جس کو چاہے دے دے اس کے حضور بندوں کی سفارس فرمائیں گے تاکہ اللہ تعالی ان کے درمیان فیصلہ فرما دے یا رسول اللہ عظم میری صفات کیجئے سرکار میرے نسل ان مرد عورتوں کی صفات کیجئے جو میرا نسل پیدا کرے منہ دماد اور بہو اس دعا قصد سے پڑھنا چاہیے اور ہمارا ایمان ہے کہ جو مومن اپنے گناہوں کی وجہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے ان کو وہاں سے نکلنے کے لیے بھی سفارس ہوگی دیکھئے اگر کوئی پھانس گیا جو الٹا پلٹا بکتا ہے ہے نا آپ سب اس کو بھی سفارس کرائیں گے اور اس کا اجاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے علاوہ دیگر انبیاء مومنین اور فرشتوں کو بھی حاصل ہوگا اور ہمارا ایک حافظ بھی دس کی صفات کرا لے گا تو سوچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو بھی بچا لیں گے جو الٹ کا پلٹ بکتا ہے کیونکہ جو ان کا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ بے شک ان کا ہے اور آپ سب اپنا کلمہ پڑھنے والوں کی صفات کرا لیں گے اس لئے چند بار کلمہ جرور پڑھ لیا کرو ہر روز عادت بنا لو اور اللہ تعالی مومنوں میں سے کچھ لوگوں کو بے گر سفار اس کے محض اپنی رحمت اور فضل خاص سے جہنم سے نکالے گا ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جسے بھی ہم نے ایک واقعہ ڈالا قصاص الانبیاء میں میں چندل محمد محمد کے عیسیٰ علیہ السلام اور مہجبہ مہجبہ انامشود اس کی کھوپڑی سے بات کیا ہے نا اور پھر اللہ نے اس کو بخش دیا نبی کے بعد سے کیوں اس لیے کہ وہ خانہ کھلاتا تھا کپڑا بانٹا تھا غریبوں کی مدد کرتا تھا تو بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے سورہ بکرہ کی آیت ہے نا یہودی ہے نصارہ یا ستارہ پرست جس نے اچھا کام کیا اس کا عجل اللہ تعالی دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالی مومنوں میں سے کچھ لوگوں کو بے گر سفارس کے محض اپنی رحمت اور فضل سے خاص سے جہنم سے نکالے گا ہے نا تو اس کے فضل خاص کے بارے میں سورہ بکرہ میں ہے نا کہ یہودی یا نصارہ یا ستارہ پرست جس نے اچھا کام کیا اس کا عاجل اللہ تعالی کے پاس ہے یہاں سے ڈالیں گے پارٹ سکسٹی فائیب اس لیے اچھا کام جو کرتا ہے اللہ تعالی اس کی اس کی نعمتیں اور برکتیں ضائع نہیں کرتا ہے اور اچھا کام کے لیے اے مہجبہ وہ اس کو اس علیہ السلام اس کی بخشائش کروا لیے کہ وہ کھانا کھلا تا تھا کپڑے بارتا تھا مسافروں کی مدد کرتا تھا وغیرہ وغیرہ یتیموں پر دھیان دیتا تھا کھانا کھلا